اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہمارے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو مارے علی حضرت رحمت اللہ علی ایک بہترین سنڈیز بھتے اچھا یہ بہت پوزیٹیو سوال ہے کہ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی اور کس کو بنایا امی جان کہتی تھی کوئی دھندہ چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں دیکھیں نا کتنی پیاری لینگویش یوز کی ہے تو سب تو اڑا ہو ہے اور بابے میں مار چڑھے جڑے وامچ اٹھ دے سنت پانی پہ چلتے تھے لیکن وہی بات ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا اور الحمدللہ کی آپ سنتے رہتے ہیں میرے سے نوں بڑے بڑے جواب دیتے لیکن جی میں پھٹی اس فکیر میں پوچھی ہے کسے نہیں پوچھی ہو دی لکھ دیلہ نا تا ہوئے تو آڑے ہوتے اور تو آڑے من نا لے ہوتے ہوئے اور پھر تھمکیاں لگا کہ باہر نکلو بھئی میں نے باہر نہیں نکلنا میں اندر بیٹھ کے وہ سارا کام کر رہا ہوں ایک جنرل کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے بارڈر پر خود لڑے اس کا کام ہے تسلی سے بیچھے کمرے میں بیٹھیں اور اپنی فوج کو لڑائیں اور میں تو اپنی فوج کو لڑاتا ہوں میں کہتا ہوں بھئی سوشل میڈیا پر میری ویڈیوز ہی شیئر کریں کسی کو اپنا چیارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں اتنی تاڑ نہیں ہے قرآن و سنت آپ کو شیئر کروائیں ٹھیک ہے میں نے تو ایک فیصلہ کیا کہ اپنی جان ہتہلی پر رکھی ہوئی ہے لیکن میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا توڑا بس اہمی مشہوری کے لیے جی میرے سے مناظرہ کرو اللہ تو بندے ہو تو آڑا روانی پیوئے تھے بیٹھے ہیں وہ بھی کئی دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیوں ہیں ان جنوں کے بھی پیوئے ہیں اور اللہ کی قسم ہے یہ شمسی میرے ساتھا آپ پوچھے کئی مجموع کے اندر بچے توبہ کر کے جاتے ہیں یار سان ہوں سمجھی آج لگی مستہ جوک مار ہے یا تماشا پنایا ہوئا تم لوگوں نے اندر بیٹھا ہے کٹھے آلین دی اب بچے آرے یہ کٹھے والی سرکار ہے یہ کٹھے آلین دی اب بچے آرے باہر نکل ہے جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے کٹھے آلین دی اب بچے آرے تینوں ایڈا دین سمجھ آگیا ہے حسینی سنت ادا کر رہا ہے پیڑ اللہ دینے چیک کروئے تھا توجہ ہے کہ کوئی نہیں آب ادنات کی وادلہ وادلے وادلہ 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 بیٹھا بک بک کرتے ہو بھا بے شاہی کونیو تیرا بھا کمیوری دا ماریا کوئی اور کام پاگیا سیکھی کر لئی ہے کیا بولوں میں اس پر منافق بندے نو دیکھنے منافق کی مثال یہ دی گئی ہے مشکار شریف ہے منافق پتا کتر نہ اندر ہے فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے باری اس بکری کی طرح ہوتا ہے جنہا ہر بکریوں نے اڑا دی رکھ دی سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو اپی آئے اوپنا گل سوڑ پہلے گل سوڑ پہلے تو شور کر کے سچا نہ بڑھ گل سوڑ گل سوڑ شور کر کے سچا نہ بڑھ شور کر کے سچا نہ بڑھ تُسی بکری بکری علی میسال دیتی تُسی بابی علی غرت میسال دیتی ہے تو شور کر کے سچا نہ بڑھ تو شرم نہیں تینا ہے تینا شرم نہیں ہے تو کیوں تو شرم بڑھنے شرم نہیں ہے اس میں خور بہنے بیٹھی ہیں کیوں کانے بندہ کیوں کانے بندہ تینا شرم نہیں ہے مجھے تب کتاف میں سمجھتا تھا یہ تھا پیور کوئی نہیں یہ دہتا ماں بھی کوئی نہیں یہ تھا کھوپی پو�تر لگュا میں کمال والی او تیری ماں واقعی تو این کھوٹی دا ننگا ہوا ہے نا اور جتنا یہ ایک سوز ہوا ہے میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی ننہ ہو تو یہ بیسے ہی مر جائے اگر حلالی ہو تو اور پھر میں نے کہا ہے اس کو جواب دیا بول نہیں سکیا میں کہے یار اگے کہیں دا سی بابش ہے ہی کوئی نہیں میں سمجھے بھی دا پیو ہے نہیں او میں آکے ہوں یا کلیپ سنکے میں نو سمجھے بھی یہ دی ماں بھی ہے نہیں آئیے چاہ سے جنہو آئیے بولو تو سی مر آمین ہو میں کہا یہ کہ میں نے سی دا پیو ہے نہیں اور پیو یہ دا باقی ہی ہے نہیں ایمہ تو اندر ساں میں آکھا پیو لب لب بھی نہیں سکتا کچھ گلنا پردش بھی کرنی جاؤں دی جانے بولو سبان اللہ میں کہا کھوتی دا بچے ہون اگلی گال اگلا جنہو متھا اڑا مارا رہا جنہو اے پھکا ہے نا میں کہا آڈ مو پاما پھکا میں کہا یہ کہیں دا ماں تو اپنے ہی چکر میں تھی میں کہا واقعی تیری ماں سی تاں تو جمع ہے رکھ لیجئے یہ ایک سوال ایسے نا یہ سوشل میڈیا ہے نا سوشل میڈیا کے سوالات کوشش کیا کریں علاقہ سے پوچھا کریں اور کراچی کا ایک مولوی ہے تارک مسود اس کا نام ہے اور عمرو ایار ورگا ہو دا مو ہے تو اسی بیکھے آونا ہے چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا ہو دا کادے اے چوڑا مار دا ہے سوشل میڈیا تے جو جاندہ باندرے نچنڈے انو بندہ کرے کی شیئے ماتم کیوں کرتے ہیں تہر چبل جان دی جائیں لکھے ہیں کوئی آپ پا سننی ہے انہوں پوچھ میں انہوں کیا پتا کیوں کر دے میں انہوں کیا پتا کیوں کر دے میں انہوں کیا پتا انہوں پوچھ ہے باب خادم دا رسول اے دا سنا کھلو تا سئی باب خادم دا بے نمی پیستے دا سنسان تھی اے تیرا بھلاو بے اے تیرا آدنے جی یہ حضرت میرے معاویہ ہیں حضور اکرم کے ساتھ ان کی جانگ ہوئی کوئی ماہی کلال ثابت کر دے انہوں نے حضور کے ساتھ جانگ کی ہو چبل بندہ جیس نے پرچی لکھی ہے شرمی نہیں آن دی کے نے کی تھی یہ جانگ بھئی اے میں پوٹھیاں گلنہ سوچل میڈیا تے چلے مچھے منھے نکے موٹے وڈے چھوٹے کتے بلے سارے نو سنکے اپنے عقیدے بدل دے رہاں دے تو انہوں کیا آنکھے 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 جو یزید کے والد معاویہ کو حضرت کہتے ہیں اے تیار پرچی لکھنا لدھ کو میں انٹرنیشنل بتمیز بندہ لگ دائے خدا دی قسم ہے اے میں تو نظامی آنکھے پڑھ لائے موٹے دے سامنے کھڑا کرنا ہے اے ترولا نا میرے سامنے وہ آوے جنہیں سولہ سال پڑھے آوے میں انہوں رگڈن تے بھی مزہ آوے ممبر رسول پر نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو وارث کہہ کر یہ بندہ سٹیج پر بیٹھ کر جس طرح کی گالیاں دے رہے خدا کی قسم ہم نہیں سن سکتے تھے سامنے ہماری مائیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہ سن رہی ہیں اور یہ بندہ ننگی گالیاں دے رہے ہیں یہ بندہ ننگی گالیاں دے رہے ہیں تو آڑا بابا جے کچھ نہیں کر سکتا ہے پھر اسی اپنا بابا بیجی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ بندہ اگلی مثال دیتا ہے کہ جی ایک بکری سارے بکریاں راضی رکھ دیئے یہ جملے ایک عالم دین کی یہ زبان نہیں ہو سکتی یہ بازاری زبان ہے گندے لوگوں کی گندی زبان ہو سکتی ہے یہ عالم دین کی زبان خدا کی قسم نہیں ہو سکتی یہ بندہ جب بھی ممبر رسول پہ آتا ہے یہ سادات کو گالیاں بکتا ہے یہ علماء کو گالیاں بکتا ہے یہ مرزا جیلمی کا نام لے کر عوام کے جذبات ابارتا ہے پھر اس کو گالیاں دے کے جواب دیتا ہے بندہ پوچھے اس کا جواب حسن طریقے سے نہیں دے سکتے اس نے ننگی گالیاں دی تو میرے بھائی میں نے آپ سارے علماء کو مفتیوں کو موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کی ہے خدا کے لیے آپ لوگ وی لاؤگز بنایا کریں دہی نکالنے کا سنت طریقہ کیلہ رکھنے کا سنت طریقہ خیرہ کاٹنے کا سنت طریقہ اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے وی لاؤگز بنائیں دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے پر بات نہیں کی ہے یا تو پھر ہماری طرح بات کریں ادروائز یہ منافقہ چھوڑ دیں آپ لوگ اپنے دو تین جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے اور دیکھیں میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے پیسیفی کوشن کے اندر پھینک دیا ہے اس سے اچھا تو وہ رکشے والا ہے جس نے اپنے رکشے کے پیچھے کوئی آشکی ماشکی کا شیر نہیں لکھوایا بلکہ اپنے رکشے کے پیچھے لکھوا دیا دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل